بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب کچھ جنرل انفرمیشن کتاب کے متعلق میں دے تھا تو آپ کو اس کا جو پروپر نام ہے وہ یہ ہے کہ نور سرمدی فخر انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مصنف ہیں محمد فتح اللہ گلن یہ بیسیکلی ترکی کی زبان میں پہلے ترکی میں چپی تھی اور اب اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ محمد اسلام صاحب نے کیا ہے اس پہ اردو ترجمہ پہ نظر سانی جو ہے شازیہ جاکوب صاحبہ کی ہے اور اس کے جو پبلیشر ہیں یہ ہارمنی پبلیشر ہیں ہارمنی پبلیشر بیسیکلی ترکیش پبلیشر ہیں جو ترکی میں فانڈڈ ہیں اور یہ فتح اللہ گلن کی جتنی بھی کتابیں ہیں ترکی میں یہ ان کتابوں کے پبلیشر ہیں اور یہ کتاب ان کا جو پاکستان کا چپٹر ہے اردو زبان میں کتابیں جو چھاپتا ہے تو یہ ہارمنی پبلیکیشن کی طرف سے چپی ہے میرے پاس اس کا اس وقت پہلا ایڈیشن ہے اور اس پہلے ایڈیشن میں اس کی تعداد ہے یہ سولہ ہزار میں چپی ہے ہمارے برے سگی پاکوین میں تو گیارہ سو کی تعداد میں کتاب چپتی ہے اور پھر اکثر پبلیشر اسی گیارہ سو کو قیامت تک گیارہ سو کہہ کر یہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں مگر یہ چونکہ مشنری جذبے کے تحت مشنری موومنٹ کے تحت تقسیم کے لئے زیادہ سے زیادہ شعور پھیلانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مصنف کی تحقیق ہے جو مصنف کا نکتہ نظر ہے یہ چونکہ اس پانڈروی سے شپی ہے تو اس لئے ان کے پبلیشر نے اس کی تعداد بھی زیادہ چھاپی ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچیں تو یہ مجھے دو جو دو والمز میں جو کتاب ہے یہ مجھے گفٹ کی یہ تھی جو محترم حرون کوکن جو پاک رومی فانڈیشن کے جو سربراہ ہیں پاکستان میں پاکٹوک فانڈیشن میں جو ایڈیوکیشن کی سائٹ کے جو ایشیوز ہیں اس کو ہینڈل کرتے ہیں ان کی طرف سے مجھے توفہ تنانائیت ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ توفہ کا بہترین شکریہ ادا کرنے کا جو انداز ہے کہ یہ ایک تو ان کو شکریہ ادا کیا دوسرا اس پر اپنا تفسر اور اپنا ریویو بھی میں پریزنٹ کر دوں اور تاکہ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں پہنچی ان کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے اور اگر آپ کو اپنے ہلکے اگر آپ پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں تو آپ کو اپنی لینگویش میں انگلیش میں بھی چھپی ہے اور ترکش لینگویش میں بھی یہ ایویلیبل ہے تو آپ اس کو آپ کے پاس جو بھی ترجمہ ہے یا جس لینگویش میں بھی آپ کے پاس پہنچی ہیں تو ایک اجمالی ساخہ کا اس کتاب کا کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے اور یہ کس موضوع پر ہے تو وہ میں اپنے بغروبی میں آج آپ کو پریزنٹ کر دوں گا اور اس کا فرسٹ ریڈیشن دوہزار گیارہ میں آیا تھا اور یہی میرے پاس ہے اس وقت فرسٹ ریڈیشن بھی ہے تو یہ جو ٹوٹل کتاب ہے اس کا موضوع کیا ہے موضوع اب اس کے جواب یہ بیسیکلی فتح اللہ گولن کے نائنٹیز ارلی نائنٹیز میں جو خطابات ہوئے تھے مسجد میں عشق رسول اور محبت رسول کے موضوع پر اور اس کے علاوہ پھر مختلف نشستوں میں سوال و جواب کے نشست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت نبوت ان کے فضائل کے حوالے سے جو اکثر سوالات ہوتے رہتے تھے ان کے جوابات تو ان سارے خطابات کو اور ان نشستوں میں سے ان حصوں کو لے کر کمپائل کر کے اس کو چپٹرز کی شگل لے کے حصوں میں ڈوائیڈ کر کے فصلوں کے تحت مختلف تو اس کتاب کو کمپائل کیا گیا ہے تو یہ بیسیکلی مصنف کے خطابات کا مجموعہ ہے اس لئے آپ کا اس کا جو رائٹنگ سٹائل ہے طرز تحریر ہے وہ ایسا باز کا محسوس ہوگا یہ کسی سے خطاب کیا جا رہا ہے اور فتح اللہ گولن کے بیشمار مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت پر جو خطابات ہیں یہ یوٹیوب پر بھی ایویلیبل ہیں تو اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب سرچ انجر میں جا کے فتح اللہ گولن جو آپ ٹائپ کریں گے تو بہت سارے خطابات جو آپ کے ترکیش لینگویج میں ہیں اور انگلیس سب ٹائٹلز کے ساتھ ہیں وہ آپ کو یوٹیوب پر بھی سننے کو مل جائیں گے تو اس کا موضوع کیا ہے اب جب اس کے میں نے کانٹینٹس کو انیلائز کیا تو اس میں بعض علمی اور فکری موضوعات بھی شامل ہیں مگر ایز اہول کتاب کو اگر دیکھا جائے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور فضائل پر فوکس کرتی ہے یعنی پوری کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انسانیت کو کیا فائدہ ہوا آپ کی شخصیت کے جو فضائل کے پہلوں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ کی شفقت آپ کی محبت انسانیت کے حوالے سے آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اور جانوروں پر آپ کی جو محبت اور شفقت ہے تو یہ وہ کتاب ہے جو نہ صرف کاری کو ہسٹوریکل ڈیٹا بھی پروائیڈ کرتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ ہسٹری کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کاری کا اپنے موضوع کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ محبت اور عشق کا تعلقی بھی ڈیولپ کرتی ہے تو یہ اس کتاب میں خاص بات ہے کہ اس کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ خالصتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ آپ کی نبوت اور رسالت کے ساتھ ایک ذاتی سطح پر پیار محبت اور ایک محبت کا رشتہ جو قائم ہونا چاہیے وہ یہ کتاب آپ کو وہ رشتہ قائم کرنے میں بھی مدد دے گی اور اس رشتے کو سمجھنے میں بھی مدد دے گی اور اسی حوالے سے میں بتاتا چلا جاؤں کہ یہ مصنف جو ہے یہ پیور سنی والاقیدہ ہیں یعنی اس وقت اسلامی ورلڈ میں بیشمار ایسے فرقیں ہیں جو جمہور مسلمانوں کے جو چودہ سو سال سے مسلمانوں کا عقیدہ چلا رہا ہے اس سے ادھر ادھر ہو کر اپنے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں مگر مصنف کا عقیدہ جو ہے یہ جمہور مسلمانوں کی عقیدے کے مطابق ہے اور اس میں سارے اسلام میں یعنی مصنف کی جتنی بھی اپروچ ہے اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے اسلام کو سمجھنے کے حوالے سے یہ سارے کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے اردگرد گھومتی ہے تو اگر کسی شخص نے کوئی ایسی کتاب پڑھنی ہو صیرت النبی پر جو نہ صرف اس کی معلومات میں اضافہ کرے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے عشق اور تعلق اور محبت میں اضافہ کا باعث بھی بنے تو یہ کتاب بہت بہترین ہے اور شاید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے ساتھ منسلک ہونے کا فیض ہے اس کتاب کا کیا پوری کتاب پڑھ جائیں آپ کو کسی بھی مقام پر کسی جملے میں یا کسی لفظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عدب کے حوالے سے کوئی ایسی عبارت نہیں ملے گی جو قابل اتراز ہو ہر ہر لفظ میں ہر ہر جملے میں ہر ہر پیراغراف میں پورے تھیم کو فوکس کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت عدب مقام اور مرتبہ اس کو ذہن میں رکھ کر ایک ایک لفظ مسانت کے مو سے نکلائیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ صرف کتاب نہ صرف علمی حوالے سے بہتر ہے بلکہ اس میں علم لدنی کے بھی کئی اشارے آپ کو ملیں گے کہ وہ معاملات یا وہ نکتہ نظر جو اکثر کتابیں پڑھنے سے ڈیویلپ نہیں ہوتا بلکہ وہ نکتہ نظر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عشق اور محبت کے پھولنے چاور کرنے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ ڈائریکٹلی پیار اور محبت کا رشتہ استوار کرنے سے ہی کچھ معنی اور مفہوم ذہن میں آ سکتا ہے یہ کتاب ان معنی اور مفہوم کو بھی ذہن میں لے کے چلتی ہے تو اس کتاب کا جو دونوں والیمز ہیں یہ تقریب پانچ حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں اور اس کا جو پہلا حصہ ہے پارک ون اس میں انبیاء اللہ علیہ وسلم کی عصاف اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اہمیت جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے اس میں تین چپٹرز ہیں اور اس کے بعد جو پارٹ ون ہے ٹوٹل اگر آپ اس کے پیجز مجھ سے پوچھیں تو ٹوٹل پیجز آپ کے ہیں پانچ سو سنتالیس پائی فوری سیون یہ والیوم ون کے پیجز ہیں اور والیوم ٹو کے پیجز ہیں ٹوٹل فور ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ ڈیٹی نائن چہ سو نواسی فور ہنڈرڈ ڈیٹی نائن ہے تو اس طرح یہ تقریباً کوئی نو سو ہزار کے لگ بگ کوئی یہ صفحے بن جائیں گے آپ کے اور اس میں جو حصہ اول میں جو سب سے دلچسپ چپٹر مجھے لگا تھا یوں تو ساری چپٹرز اپنی جگہ اپنی شان کے مطابق بڑے عالی انداز سے لکھے گئے ہیں اس میں علمی ڈسکشن بھی اویلیبل ہیں مگر تیسرا حصہ جلد اول میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مشکلات کا حل پیش کرنے میں کیسے تھے یعنی اگر میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرابلم سالونگ اور دسیجن میکنگ سکلز تھی وہ کیسی تھی اور یہ وہ پہلو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جس پر بہت کم صیرت النبی کی کتابوں میں لکھا گیا ہے یا بولا گیا ہے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس منیجریل اور لیڈرشپ ایسپیکٹ کو لگایا ہے تو یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ قیادت کے اصاف کیا ہوتے ہیں کہ ایک لیڈر ریلیجس لیڈر یا سوشل لیڈر یا پولٹیکل لیڈر یعنی لیڈرشپ کی جتنی بھی کوالٹیز اور جتنے بھی انگل ہو سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ میں وہ کس طرح سے نمائیہ ہیں تو اس پہ بھی اس کتاب میں بڑی شاندار ڈسکشن ہے اور اب جو خاص چیز میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں اپارٹ فرم دیٹ کہ اس میں صیرت النبی کی کتابوں میں بڑا کم ڈسکس ہوا ہے یہ چونکہ فتر اللہ گولن ترکی میں ہے ترکی میں سیگولرزم بھی ہے اور کرسچن موومنٹ بھی بہت زیادہ ہیں تو وہاں پر اسلام کے اوپر کرسچن مشنریز کی طرف سے اعتراضات بھی آتے ہیں اور سیکولرزم کی طرف سے اعتراضات بھی آتے ہیں تو ایک بڑا پرانا اعتراض جو اکثر کرسچن مشنریز کی طرف سے اسلام پر ہوتا ہے کہ کرسچن فیت کے مطابق انبیاء علیہ السلام معصوم نہیں ہوتے ان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں جبکہ اسلام کے عقیدے کے مطابق انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتا وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے اس میں پانچوہ حصہ پیچ ون سیونٹی تری والیم ٹو میں یہ اسمت انبیاء کا مفہوم مانا اور مفہوم لوگوی مفہوم استلاحی مفہوم اور اس پر جو اسلامی نقطہ نظر سے پیولی تھیولوجیکل ڈسکشن ہے وہ بڑی شاندار ہے اس کتاب کے اندر وہ بھی آپ کو اردو زبان کی اکثر و بیشتر کتب میں جب بہت زیادہ اس موضوع پر کھنگا لیں گے بہت کم لوگوں نے ڈسکس کیا مگر انہوں نے اس کو اتنا شاندار طریقے سے ڈسکس کیا کہ اگر آدمی کی نیت ٹھیک ہو اور طبیعت ٹھیک ہو تو یہ ڈسکشن اس کی علمی کنفیوجن کو دور کرنے کے لئے کافی ہے اور اس میں جب اسمت انبیاء پیج ون ڈبل ایٹ پہ اسمت انبیاء علیہ السلام کتب سابقہ کے تناظر میں یعنی بائبل کے میں انبیاء علیہ السلام کا کس طرح سے ذکر ہوا ہے اس کو ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ نے جو بڑی شاندار بات کی ہے کہ آپ نے اپنا پہلے عقیدہ بیان کر دیا کہ مسلمانوں کے ہاں اور اسلام کے ہاں ان کتب کا جو بائبل مقدس کے نام سے مشہور ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر ان گناہوں کے درج ہونے یہ فی نفسہ ہی یہ ثبوت ہے کہ یہ کتابیں تحریف شدہ ہیں کیونکہ جب ایک کام آدمی سے جو مومن ہو متقی ہو پریزگار ہو جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک ہو جب وہ ان گناہوں کو برا سمجھے گا تو وہ انبیاء علیہ السلام جن پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قربت میں کلوز ہیں اگر وہ ان گناہوں پر اگر وہ یہ گناہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ وحی کا نازل یہ ساری چیزیں مل کے بھی ان کے نفس کو پاک نہیں کر سکیں ماذا اللہ استفراللہ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ تورات انجیل اور زبور وغیرہ کتب سابقہ تحریف کا شکار ہو چکی ہیں اور ان کی نصوص میں انسانی کلام قلط ملط ہو چکا ہے اس لیے ان میں حقیقت کی تلاش اور درست فکری رجعان کی حفاظت ممکن نہیں انسانیت سے گرے ہوئے تکلیف دا امور کی امبیاء کرام کی طرف نسبت کرنا اسی تحریف کا نتیجہ ہے اور یہ ان کے محرف ہونے کی ایک مستقل دلیل ہے اگر اور دلائل نہ بھی ہوتے تب بھی ان کی تحریف کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل کافی تھی یعنی اکثر کتابوں میں جب اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے یا بائبل مقدس کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے تو ان کی کتابوں کے تفسرے لے کر اس پر ڈسکشن کر دی جاتی ہے مگر اسلامی عقیدہ واضح نہیں کیا جاتا تو انہوں نے اس موضوع پر ڈسکشن کرنے سے پہلے اسلامی عقیدے کو واضح کر دیا جس سے کاری کو اگر وہ واقف نہیں ہے اسلامی نکتہ نظر سے تو وہ پہلے اپنے عقیدے اور اپنے نکتہ نظر پر اچھی طرح واقف ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ آگے ڈسکشن میں جب چلتا ہے تو اس کی کلارٹی آف تھوڈ کا ساتھ چلتا ہے اور پھر آگے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جو بائبل مقدس میں ان کے گناہ درز ہیں اس پر ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے ان گناہوں کو ذکر کر کے پھر اسلامی نکتہ نظر سے اس پر تفسرہ کیا ہے اور پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے مفات اللہ گلند فرماتے ہیں کہ قرآن کریم انبیاء اکرام پر لگائے گے تمام الزامات کی تردید کرتا ہے کیونکہ وہ انبیاء اکرام کی غیر مشروع طور پر پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے وہ ہدایت کے منار اور رہنمائے کامل ہیں جن کی ہر معاملے میں پیروی لازم ہے تمام انبیاء اکرام رضا الہی کو ہماری طرف سے منعاطف کرنے والے آئینے ہیں ان آئینوں پر ذرہ برابر بھی غرد و غبار کا پایا جانا ممکن نہیں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف اشارہ کرتے ہوئے انبیاء اکرام کے حسین پہلوں کو ہمارے سامنے لاتے ہیں یہ وہ خالصتاً سنی و لکیدہ فیتھ ہے جو چودہ سو سال سے اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے اور اس پر کلیرٹی ہونا آج کل کے دور میں یہ بزاتے خود میں سمجھتا ہوں یہ کرامت ہے کسی آدمی کی کہ وہ کس حد تک اسلام اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے تعلق میں جڑا ہوا ہے تو یہ چند ایک بڑا بریف سا اس کا کومنٹ ہے مگر یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور اردو عدب میں سیرت النبی کے جہاں پر بیشمار کتابیں ہیں تو یہ ایک بڑا شاندار حسین محبت برا عدب اور احترام سے مزین یہ سیرت النبی کے لٹریچر میں اردو زبان میں یہ شاندار اضافہ ہے تو میں ہر ایک دوست کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ یہ کتاب ضرور خریدے ضرور پڑھے اور یہ ہر گھر کی زینت بھی ہونے چاہیے اور یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھتے پڑھتے یعنی ایک ایک پیراگراف کے اوپر انٹیلیکچولی تھیولوجیکلی سوشلی فلوسفیکلی دسکیشن ہو سکتی ہے کیعنی آپ اسی عبارت سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ محترم فتح اللہ گلند کی جو فکری اور اعتقادی پختگی ہے وہ کس قدر شاندار ہیں اور فتح اللہ گلند کی فکری اور اعتقادی پختگی ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کے اردگیت گھومتی ہیں تو جب آپ کا فکر اور آپ کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لنکڈ ہو تو پھر اس میں غلطی اور خطا کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے تو یہ اس کا جنرل سی بریف سا انٹرڈکشن ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں گزارش کرنا چاہوں گا جو ان کے پبلیشر ہیں کہ جتنا شاندار یہ میٹیریل ہے جتنی شاندار یہ ڈسکشن ہے اتنی شاندار اس کی پرنٹنگ نہیں ہوئی اگر یہ یعنی ایک عام کتابی سائز ہے تو میرے خیال میں اگر یہ کتاب یہ سکولرلی سائز ہیں کتابوں کے تو اگر میں اس کو اس کے ساتھ رکھوں تو آپ یہ دیکھئے گا کس قدر چھوٹی ہے تو اگر یہ اس کا سائز اگلے ایڈیشن میں بڑھا کر لیں اس میں ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا فون سائز بڑھا کر لیں تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں مزید سہولت ہو جائے اور کوشش کریں جب اس کا سائز بڑھا ہوگا اور اس کا پیج کوالٹی اور زیادہ بہتر ہو جائے گا تو کوشش کریں کہ اگر اس کو ایک ہی والیم میں لے کے آ سکیں یہ ایک والیم میں آ سکتی ہے اور دوسرا اس میں جو سب سے زیادہ ایز ایڈرز پوائنٹ ایو سے کہ اس میں جتنے بھی فوٹ نوٹ ہیں وہ اینڈ پہ دے دی ہیں یا کتاب کے اینڈ پہ ہیں یا چپٹرز کے اینڈ پہ ہیں بلکہ کتاب کے اینڈ پہ ہیں سارے اس میں دکت ہی ہوتی ہے کہ جب میں کتاب کو پڑھ آؤں تو میں بالکل فوکس ہو کے مصنف کی باتوں میں گھوموں اس کے نکتہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کروں تو اگر فوٹ نوٹ میں ہو اس کا فوٹ نوٹ صفحے کی نیچے ہو تو مجھے صرف اپنی نظر کو اوپر سے نیچے گھومانا پڑے گا تو نظر اوپر نیچے کرنا زیادہ آسان ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ پڑھنے میں رکاوٹ یا گیب یا بریک نہیں آتا جب آپ اس کو اینڈ نوٹ پہ لے جائیں گے کتاب کے بالکل اینڈ پہ تو اب اگر میں نے اس کا نوٹ چیک کرنا ہے تو میرا جو پڑھنے کا تسلسل ہے کنٹینویٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی اور میں اس کو یہی روک کے پھر اینڈ پہ جاؤں گا پھر میں تلاش کروں گا کہ وہ فوٹ نوٹ کے در ہے اس میں کیا ہوگا کہ فوٹ نوٹ دھوننے میں جو بریک آئے گا اس سے جو کنٹینویٹی ہے جو امیجینیشن میری ڈیولپ ہو رہی ہے مصنف کے ساتھ مصنف میری معلومات میں اضافے کے ساتھ میری امیجینیشن کو جو پیور کر رہے ہیں اس میں جب گیب آئے گا فوٹ نوٹ ڈھوننے میں تو وہ گیب امیجینیشن اور اس کی فارمیشن کو ڈسٹرب کرتا ہے اس لئے میں گزارش کروں گا ان کے پبلیشر سے کہ جب یہ نیکس ایڈیشن پرنٹ کریں تو کوشش کریں جتنے بھی ہاشیں ہیں اس کو فوٹ نوٹ میں لے ہیں صفحے کے نیچے اس میں وہ زیادہ ایزی ہے جب اس کا سائز بڑا ہوگا تو مطن کے لئے اور فوٹ نوٹ کے لئے جگہ بھی بہتر میسر آجائے گی تو یہ ایک میرا ایک فیڈبیک ہے باقی یہ ماشاءاللہ اس کی پرنٹنگ اس حالت میں اس سائز کے اندر زبردست پرنٹنگ ہے اس کا ٹائٹل بھی خوبصورت ہے بلو کلر ٹائٹل ہے اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ فتح اللہ گلنڈ کی حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے علاوہ یہ چونکہ ایک کمپائلیشن ہے تو اس میں اتنی موضوعات میں ترتیب نہیں ہے ایک کنٹینویٹی نہیں ہے ایک چپٹر ایک موضوع پہ ہے تو دوسرا چپٹر دوسرے موضوع پہ ہے تو فتح اللہ گلنڈ کے میں ان کے پبلیشر سے یہ سجیسٹ کروں گا کہ جتنے بھی لیکچرز ایویلبل ہیں اگر وہ ہو سکے ممکن ہو سکے تو صرف النبی پر بقائدہ تاریخی ترتیب کے ساتھ ایک کتاب بھی وجود میں لے آئے اس طرز تحریر کے ساتھ جو عشق اور محبت میں ڈوبی ہوئی ہے جب آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو تاریخ کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور ایک مسلمان ریڈر تاریخ کا ریڈر نہیں ہوتا وہ صرف النبی کا ریڈر ہوتا ہے وہ تاریخ میں سے اپنے لیے اپنے پریکٹیکل لائف کے لیے لیسنس ڈیولپ کرتا ہے اور اس کو پھر آگے امپلیمنٹ کرتا ہے تو آج کل جس طرح کا مادی دور ہے اسلام کے نام پر صرف نبی کے نام پر جس طرح کے لوگوں نے غلط نظریات پھیلائے ہیں اس کی موجودگی میں یہ کتاب بڑی شاندار ہے اور یہ آپ کے عقیدے کو بھی محفوظ رکھے گی آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کرے گی اور سب سے بڑھ کے آپ کے عقیدے کو معلومات سے لنک کرنے کی بجائے محبت سے لنک کرے گی تاکہ آپ صرف معلومات کی بیرس پر آپ اپنے عقیدے کو یا اپنے مسلمان ہونے پر فخر نہ کریں صرف معلومات کی بنیاد پر بلکہ آپ کے فخر میں آپ کا یہ فخر بھی ہو کہ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق عشق اور محبت بھی ہیں تو جہاں پر معلومات میں کم ہی آ جائے تو عقل جواب دے جاتی ہے وہاں پر جہاں عقل جواب دے جائے وہاں پر محبت کا تعلق اور رشتہ وہ ایمان کی سلامتی اور حفاظت کا سبب بنتا ہے اور ایمان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے جہاں بہت زیادہ کتابیں مارکٹ میں اویلبل ہیں اچھے لوگوں کے لکھے ہوئے وہاں پر یہ کتاب بھی ایک شامدار اضافہ ہے جس کو ضرور پڑھئے گا اور انشاءاللہ باقی بک ریویوز کے ساتھ آپ کی ختمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے بہت بہت شکریہ تینکیو